اسلام علیکم دوستو ادھر حماد کا دوست فرکان اسے سمجھاتا ہے تو حماد غصے سے کہتا ہے فرکان تجھے میرے اور ناظنین سے کیا پریشانی ہے تو کیوں ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا ہے ٹانگ ڈاتا ہے تو فرکان کہتا ہے یار میں تیرا دوست ہوں حماد تیرے سکھ دکھ کا ساتھی ہوں تو حماد کہتا ہے دوست ہو کر تو ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو میرے خلاف محاص چلا رہے ہیں ایسا دوست نہیں دشمن کیا کرتے ہیں فرکان اس کے بعد آپ دیکھیں گے حماد اپنی والدہ اور بیوی ریدہ سے کہتا ہے اب اگر آپ لوگوں نے یہ سب کیا تو شاید مجھے کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ دونوں دوبارہ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی حماد کی والدہ پریشان ہو کے کہتی ہیں اس لڑکی نے تو جادو کر دیا ہے حماد پہ اور حماد سے کہتی ہیں حماد تم بہت پچتاؤ گے اور آخر میں بھگ دو گے ادھر مکار ناظنین ایک اور چال چلتے ہوئے حماد کو کال کر کے کہتی ہے اگر آپ مجھے نہ ملے حماد تو میں خود کو مار لوں گی اور پھر کال کارٹ دیتی ہے اور پھر مکاری سے بستر پہ لیٹ جاتی ہے اور مکار ناظنین کی مکار والدہ شاکرہ فون کر کے حماد سے کہتی ہے ناظنین نے خود کو کچھ کر لیا ہے تو حماد بہت پریشان ہو کے ناظنین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ناظنین میری خاطر آنکھیں کھول دو ناظنین ایک بار اٹھ جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں پھر تمہیں مجھ سے کوئی الگ کر نہیں سکے گا ریدہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے ادھر ناظنین کی والدہ شاکرہ کہتی ہے میری بچی کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی تھانے جاؤں گی پولیس بلواؤں گی اور سب پہ کیس کروں گی دوستو آپ کے خیال میں کیا مکار ناظنین کی یہ چال کامیاب ہو جائے گی ٹائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ